نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا لیگل میں آج میں آپ کے سامنے راجشری حاضر ہوں ایک بہت سنبیدنشیل بشہ کے ساتھ جس میں قانونی پہلو تو ہے ہی قانونی سے زیادہ سماجی پہلو ہے کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے بھوشے کی بات ہے یہ ہمارے بچوں کی بات ہے لکھنو میں سولہ سال کے نوالک نے اپنی ماں کو چھے گونیاں مارے ماں کی خطہ صرف اتنی تھی کہ وہ پبجی کھیلنے صرف سے روکتی تھی اسی سال بائیس اپریل کو رائے گڑھ میں انیس سال کے دلگا پرساد میں فانسی لگا دی وجہ صرف اتنی کہ گھر والے پبجی کھیلنے سے روکتے تھے ایک نمی بچی پانچ سال کی مدھ پردیش میں اپنے ماں کو اس لیے یہ بول پڑی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی کیونکہ وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین رہی تھی تاکہ وہ گیم نہ کھیل سکے پچھلے سال مہراشر کے جامنیر کی نمبرتہ کھوڑ کے دوہزار بیس میں مطورہ کا پیو شرما ان دوہزار انیس میں ہیدر آباد کے ایک چھاتر نے خود کو شکرنی سوسائٹ کرنے والوں کے نام اور شہر بدلتے رہے لیکن وجہ وہی پبجی آج ہم بات کر رہیں گے کہ کیسے نشے سے بھی بری ہے ہنسک ویڈیو گیم کی نت ہمارے گھر کے معصوم بچوں کو کیسے ویڈیو گیم ہنسک بنا رہے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق جو بچے گن وائلنس والے ویڈیو گیم دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں ان میں گن پکڑنے اور اس کا ٹرگر دبانے کی اچھا زیادہ ہوتی ہے ڈبلو ایچو نے اسے گیمنگ ڈیزارڈر بیماری کی سنگیاتی ہے انے ویسنوں کی طرح ہی گیمنگ ڈیزارڈر سے گرسپ لوگ بھی اس میں اپنے زندگی ختم کر دیتے ہیں اوبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار بیس سے دس سے بیس کے بیچ بھارت میں آن لائن گیم کھیلنے والوں کی سنگیہ میں بائیس گنا بڑھتری ہوئی ہے فیلحال ان کی سنگیہ قریب تینتالیس کروڑ سے زیادہ ہے دوہزار پچیس تک اس کے پینسٹھ کروڑ تک ہونے کی امید ہے انٹرنیٹ اور موبائل اسسوسیشن آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں چاریس فیس دی ہارڈکور گیمر سے ہر مہینے اور سطن دو سو تیس روپے یہ خرچ کرتے ہیں فیلحال آن لائن گیمنگ کا ریونیو تیرہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہے جس کے دوہزار پچیس تک لگم پچیس ہزار کروڑ پہنچنے کی سمبھاؤنہ ہے یہ تو گیمنگ کیا ارثہ گڑیت ہے تراصل گیمنگ ایڈکشن بڑھتے بچوں کے بکاس کے لیے ایک ایسی بادھا کے روپے ہمارے سامنے آیا ہے جس کی کوئی کارٹ ہمیں ابھی ترنت نہیں دکھ رہی ہیں گیمز کے الگ الگ لیول پار کرتے ہوئے وہ اپنا چیونٹی سے مانتے ہیں اور اصل لکش سے بھٹکنے لگتے ہیں پرجن اس چلن سے خاصے پریشان ہیں بچوں کا کریئر ان کے آنکھوں کے سامنے خراب ہوتا دکھتا ہے لکھنوں کے کے جی ایمیو کے منوی گیانی کی بھاگ میں ہر ہفتے چھے سے سات ایسے کیس بچوں کے آتے ہیں ایسے میں اگر لط پر قابو پانا مشکل لگ رہا ہے تو اسے تھیرپی کے جریعے دور کیا جا سکتا ہے سرکار نے تین ستمبر دوہ سی بیس کو انسٹھ ایپس کے ساتھ پب جی پر بھی بین لگایا تھا سرکار نے کہا تھا کہ یہ ایپس ایسی گتویدھیوں میں جھوٹے تھے جس کا اثر دیش کی سمپربوتہ، اکھنڈتہ اور سرکشہ پر پڑھتا ہے حالانکہ بین ہونے کے باوجود بھارت میں پب جی کی ایپی کے فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے اسے جگار سے کھیلا جا رہا ہے اس کی فائل کافی بھاری بھرکم ہے مگر ہلکے اور سستے فون پر بھی اسے گیم کو چلایا جا سکتا ہے دیش میں آج کل یہی ہو رہا ہے گیم بین ہونے کے بعد بھی کئی یوزرز وی بین کی مدد سے پب جی بھارت میں کھیل رہے ہیں پب جی کے دشپربہوں سے چنتیت ہو کر اس کے دیولپرس نے فیصلہ کیا کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ دن میں صرف دو ہی گھنٹے اسے کھیل سکیں گے جبکہ 18 سال سے ادھیک عمر والوں کو دو گھنٹے کھیلنے کے بعد چیتام نہیں دی جائے گی لیکن یہ بات کوئی کیوں مانے گا اس بیچ ہنسک گھٹناوں کے بعد بال ادھیکار سنکھن آئیوگ نے پب جی پوری طرح سے بین کرنے کی مانگ کرتی ہے فیلحال بھارت میں ہنسک آن لائن گیمنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے بیٹنگ اور گیملنگ راجیوں کے وشے ہو جاتے ہیں جس پر الگ الگ راجیوں میں ہمارے ہاں الگ الگ نیم لاغو ہوتے ہیں آن لائن گیملنگ اور گیموں میں اشلیلتہ پر تو کچھ راجیوں میں قانون ہیں بھی لیکن آن لائن گیمنگ اور ان کی ہنسک پرورتی پر صاف طور پر کوئی قانون نہیں ہے دنیا کے پندرہ دیش کئی سال پہلے ہی ویڈیو اور آن لائن گیمز پر ترہ ترہ کے بین لگا چکے ہیں چین نے بھی اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہفتے میں تین گھنٹے سے زیادہ آن لائن گیم نہیں کھیلنے کے لیے نئے نیم بنائے ہیں جبکہ چین دنیا میں ویڈیو گیم کا سب سے بڑا مارکٹ ہے ادھر بھارت ابھی تک آن لائن گیمز کو لے کر کوئی سخت قانون نہیں بنا پائے یہاں تک کہ آن لائن گیمز کون کہاں کس طرح سے ہمارے بچوں تک پہنچ جا رہے ہیں اس کو بھی لے کر بھارت میں کوئی سخت ہی نہیں ہے آج ہم آن لائن گیمز سے جوڑے قانونی دھاچے کو تو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہی بلکہ سماجک طور پر یہ کیسے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور کیسے ہم اپنی نئی پیوڑی کو اسے بچا سکیں گے ایک سنبیدن شیل بحث کے جریعے ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ قانون میں بھی کیا کوئی ایسا بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے بھوشی کو بچا سکیں آخر ذمہ داری کس کی ہے یہ جانیں گے لیکن اپنے بچوں کو اس لط سے بچانے کیوں پائے جانے اس پر کس طرح سے قانون بنے یہ جانے اور کیسے ہم سب مل کر اپنے بھوشی کو سرکشت کر سکتے ہیں یہ سمجھیں اس سے پہلے آن لائن گیمز کے بڑھتے کاروبار پر ایک ریپورٹ ضرور میں آپ کو دکھانا چاہوں گے تب آپ سمجھ سکیں گے کہ ہمارے اور آپ کے بچے کس خطرے کا سامنا کر رہے ہیں یواؤں میں آن لائن گیمز کا نشاہ لگاتار گہرا ہوتا جا رہا ہے دیش کی 41 فیصدی آبادی 20 سال سے کم عمر کی ہے یہ یواؤں آبادی آن لائن گیمز کی آدھی بن چکی ہے آج گیمز کی آدھی یواؤں ہنسا اور ہتیا پر بھی اتار ہو ہو گئے ہیں 2018 تک بھارت میں آن لائن گیم کھیلنے والوں کی سنخیہ 26 کروڑ 90 لاکھ تھی لیکن کورونا کال کے بعد سے اس آکڑے میں بڑا اضافہ ہوا اور 2022 کے انتطا کی آکڑا 51 کروڑ کو بھی پار کر سکتا ہے KPMG کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ پہلے لوگڈاؤن کے بعد سے ہی گیمنگ آپس بڑ لوگوں نے پہلے کی تلنا میں 21 فیصدی زیادہ سمیویتانا شروع کر دیا تھا دیش میں ابھی تک 275 سے ادھک گیمنگ کمپنیاں 15000 سے ادھک گیم ڈیولپر اور لگبک 30 کروڑ گیمر ہیں ان کی سنخیہ 2025 تک 51 کروڑ ہونی کا انمان ہے اس میں 85 فیصدی حصداری موبائل گیمرز کی ہوگی 2020 میں PUBG Mobile Worldwide سب سے زیادہ کمائی کرنے والا گیم بن گیا ہے سال 2019 کے مقابلے اب تک PUBG کے کاروبار میں 41 پرتیشت کی بڑوتری ہوئی ہے انٹرنیٹ اور موبائل ایسوسییشن آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کی مطابق بھارت میں 40 فیصدی ہارڈکور گیمرز ہر مہینے ایوریج 230 روپے خرچ کر رہے ہیں فلحال آن لائن گیمنگ کا ریونیو 13600 کروڑ روپے ہے جس کے 2025 تک 20000 کروڑ پہنچنے کی سمبھاونہ ہے پوری دنیا میں اکیلے گیمنگ انڈرسٹری ہی ساڑھے پندرہ لاکھ کروڑ روپے کی ہو چکی ہے وہاں بھی بھارت کا حصہ کافی بڑا ہے انمان لگایا جا رہا ہے کہ اس سال کے انت تک بھارت میں آن لائن گیمنگ انڈرسٹری 21000 کروڑ کا آکڑا چھولے گی ایسے میں کاروبار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی صحت کا کیسے دھیان رکھا جائے آنے والے سالوں میں بھارت کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہی ثابت ہونے والی ہے بیورو ریپورٹ اور ان چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں خاص کر قانونی پہلوگ یادی دیکھیں وہ کتنا ہمارا ڈھانچہ تیار ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اور ان گیمز کے کیا اثر ہوئیں کس طرح سے ہمارے بھوش کو ختم کر رہے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے تو ہمارے ساتھ بہت خاص پینل جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ جسٹس این متل جڑ رہے ہیں پورو چیئرمین ہے یو پی لاو کمیشن کے پورو چیپ جسٹس رہے ہیں مدردیش ہائی کورٹ کے اور متل صاحب نے خاص ریپورٹ بھی دی تھی آن لین گیمنگ کے خطروں پر اور کس طرح سے قانونوں کو سخت کرنے کی ضرورت ہے اس پر وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نچکیت یاگنک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گیمنگ بھی ششک گئے ہیں اور ادھیوقتہ بھی ہیں پرشت مادی شٹی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایم ڈی گریڈ لوجک گروپ تاج رمی کے اور جو کی ان سارے گیمز پر کون سے ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بچوں کو انسٹیگیٹ کرتی ہے یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں اور ان سے ہم جانے کوشش کریں گے نشا خنہ بال منوچکت سکھ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے زیادہ اثر بچوں کے منوگیان پر ہی پڑا ہے اس طرح کے گیمز کا آپ سبوں کا بہت سواگت میرے اس کارکرم میں ہمارے ساتھ نشا جی جڑے ہیں ان سے بات کر لیتی نشا جی جب لکھنو کی میں بات کروں لکھنو میں ایک لڑکا آپ استھیدی سمجھئے کہ وہ ایک لڑکا پب جی کھیلتا ہے اور ماں سہج رپ سے اس کو منع کرتی ہے کہ تم مت کھیلو اور تمہارے بھوشی کے لئے ٹھیک نہیں ہے بچہ اٹھتا ہے اپنی ماں کی ہتیا کر دیتا ہے یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے آخر یہ جو خطرناک نتیجے سامنے آ رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ لکھنو ہسپیٹل کا بھی کیم جی کا بھی ریپورٹ ہے کینگز اور میڈیکل کالیج کا ریپورٹ ہے کہ ہر گھر میں لگ بھگ اس طرح کی سمسیاں چل رہی ہیں جہاں پر کشور عبستہ کے بچے ہیں اب کون سی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے بچے پر اتنا مانویگیانک اثر پڑتا ہے کہ وہ اس قدر ہنسک ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کی ہتھیا کر سکتا ہے دیکھیں اگر کوئی بچہ یا کوئی انسان اپنی مدر کی ہتھیا کرتا ہے پھر اسے کہتے ہیں میٹری سائیڈ killing your own مدر اور میٹری سائیڈ کے بہت سارے ریزنز ہیں پب جی ایک بان آف دا ریزنز ہو سکتا ہے پر کہیں نہ کہیں یہ سائیڈی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مدر اور چائلڈ کی بانڈنگ کیسے ہی ان کی ان کے ریلیشنشپ کیسے ہی کیا مدر بچے کیموشنل میٹس کو سمجھتی ہے کیا بچہ کھل کر مدر سے اپنے دل کی بات کل پاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت میٹر کرتی اگر میں یہ کہوں کہ مدر وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح کرتی ہے بچہ اگر گیم کل رہا ہے تو وہ کیوں گیم کل رہا ہے اٹینشن سکنگ کے لئے گیم کل رہا ہے اینرڈی چینلائز نہیں ہو اس لئے وہ گیم کل رہا ہے ہم سیرنگ جو ہیں وہ اپنی ایکسپٹیشن بچوں پر لاب دے دیں پر بچوں سے یہ پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ پسند اور نا پسند کیا ہے وہ کیا کر رہی ہے نشا جی یہ ایک ایک جسٹی ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لاکڈاؤن کے بعد بچوں پر آن لائن گیمز کی عادت زیادہ پڑی کرکیٹ کی بیٹ کی جگہ لوگ کے ہاتھ میں موبائل تھا اور موبائل چاہے وہ پڑھائی کر رہے ہو یا پھر گیم کھیل رہے ان کے ہاتھ میں اپلپد ہو گیا موبائل اور جس کی وجہ سے جو بچے پہلے اوسطن کم مطلب کرتے تھے لگ بھگ ایک سو اون منٹ ایک آکڑا ایک سو اون منٹ بتاتے تھے وہ ڈبل ہو گیا لگ بھگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ رہی کہ گیجٹ تک ریچ جو بڑھی اس کی وجہ سے بچوں میں آن لائن گیمز کو لے کر بھی ان کی ریچ بڑھی اور وہ اپنی دنیا میں گم ہوتے گئے اور واسطک دنیا سے الگ ہوتے گئے دیکھ دیفنیٹلی کووڈ کا جو ٹائمنگ تھا گھر سے باہر تو جا نہیں سکتے تھے تو موبائل یا کمپیوٹرز جو ہیں یا لیکٹ اپ جو ہیں وہ ایک مادیم بن گئے ہیں باہر دنیا سے اور اپنی سٹڈی سے کورلیٹ کرنی کا اور بچوں نے اس چیز سا نجائز فائدہ کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اکوپائی رہن کے لئے انہوں نے یہی سوچا کہ وہ game کھیل سکتے ہیں تو وہ بہت بہت بات ہے یہ رسرچ بھی کہتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہیں نہ کہیں بچے وائلنس بار بار دیکھ رہے ہیں تو بچے بچے بار 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 دکھاتے ہیں کئی بچے ہوتا ہے پیرنس خود بھی بات کر رہے یا کوئی کام کر رہے تو بچے کو خود بھی ہاتھ نے بوبائل فکڑا دے اگر آپ مدرز کو دیکھیں تو گھر رہا کوئی کام کر رہی ہوں گی یا کون پر بات کر رہ ہوں گی اچھا تم ٹی دیکھو اچھا تم موبائل دیکھو میں تم سے بعد میں رہنگ کرتی تو کہیں نہ گئی آپ کوئی ماننا پڑے گا پیرنگ آج کل ورکنگ ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ دیلی روٹین میں بیزی ہیں تو بچوں کی چیزوں پر دھیان نہیں دے پاتے بہت بڑا ریزن بن جا پر اکشت جی اگر یہ ایک تو منوی گانی کارن ہے لیکن پب جی کی ہم بات کرے جو میرا سوال تھا آپ سے کی پب جی میں آخر کون سا ایلیمنٹ ہے یا اس طرح کے گیمز میں کون سا ایلیمنٹ ہے جو بچوں کو بندوق اصل بندوق اٹھانے سے گریج نہیں کرنے دیتا اور وہ ویسے ہی اٹھاتا ہے جیسے کہ کوئی کھنونا ہو یہ میرا حساب سے ابھی آیا ہوا habit نہیں ہے جیسا دیکھے گارے تو 80s میں ویڈیو گیمز ہوتے تھے 90s میں ویڈیو گیم کانسول ہوتے تھے ابھی وہ کیا کریں گے ویڈیو گیم سے کانسول کانسول سے موبیل پون جو چیز آسانی سے مل سکتا ہے وہ چیزوں میں گیم لگانا شروع کر دیا جب گیم بناتے ہے game companies are actually using data scientists and many other data points which will actually make the user stick to the game یہ جو data ہوتا ہے data کو سہی طریقے سے use کرنا ہوتا ہے and not only sticking rate دیکھنا چاہیے کی منوسکھ سندول بھی دیکھنا چاہیے لوگوں کا تو اسی کے وجہ سے شاید PUBG اور کوئی اور game میں stickiness جیادا ہے اور اسی کے مشین اور چیلنجز کے واجے سے game جیادہ دیر تک کیلنے کی سمبھاونا ہے تو اگر چینیز گورنمنٹ نے گیمنگ کمپنی کے اوپر ریسٹکشن نہ لگا کے جو یوزر سے اوپر لگایا ہے وہ شاید میرے حساب سے correct بھی ہے کیونکہ it's not only users جو جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کے اوپر بھی ذیمہ داری ہے اور جیسا میڈم بول رہے تھے ان کے پیرنٹ کے اوپر بھی ذیمہ داری ہے ایسا نہیں تھا کی 80s میں بچے گیم نہیں کھیلتے تھے 80s میں بھی کھیلتے تھے 90s میں بھی کھیل رہے ہیں 2000s میں بھی کھیل رہے ہیں آگے بھی کھیلنے لگیں گے اب جب 55 کروڑ لوگ گیم کھیل رہے ہیں دیکھئے 10 کروڑ لوگ تو بچے ہوں گے ان میں اور سب بچے تو گن اٹھا نہیں رہے تو تھوڑے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تھوڑا لوگوں کو اچھا نہیں ہو رہا ہے جو لوگوں کو اچھا نہیں ہو رہا ہے ان کے پیرنٹس کو اور ان کو اگر کاؤنسلنگ صحیح ٹائم پہ مل جاتا ہے اور ان کو سہی راستہ دکھایا جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہو پائے گا اب دیکھا جاؤ گے کہ تلنگانا ہیدر بارد پولیس نے توڑے پیرنٹس کو جو ٹیچرز نے ایدنٹیفائی کیا ہے کہ ان کا بیہیویر صحیح نہیں ہے ان کے پیرنٹس کو کال کر کے کاؤنسلنگ کر کے ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بیہیویر اگر آپ کے بچوں میں ہیں تو ان کو زیرور کاؤنسلنگ لے کے جائے نوٹ نوٹ تو بی سائیکی اٹھرز جس فور جنرل کاؤنسلنگ این آپ کو شاید آپ کا بچے آگے یہ ایڈکشن کو نہ ہو انہوں نے وہ کیا ہے جی بلکل ایک راستہ ہے لیکن جیسے 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 سمیتل جب آپ نے سرکار کو آنلائن گیمز پر اپنی ریپورٹ سوپی تھی اسے بہت مہت بات تھی کئی ترہ کے ریسرچ پر یہ سوپا گیا تھا اس میں لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گے بچوں کے دنیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ نے کس طرح سجھاؤ دیئے اور ساتھ کیا مکھ سمسیہ ہیں آپ کو دکھی جب ریسرچ سروے کا کام آپ لوگوں نے کیا اس ریپورٹ کو دینے کے پہلے کیا ہم نے جو ریپورٹ دی ہے وہ اٹھارے میں ریپورٹ ہے لاؤ کمیشن کی اور چونکہ اتر پردیش میں 155 سال پرانا گیمبلنگ ایک لابو تھا جس کو بھارا سرکار ریپیل کرنے جا رہی تو ہم نے گیمنگ اور گیمبلنگ جہاں اس میں منی کا ٹرانجیکشن ہے اس کو روکنے کے لیے اس میں پیبارش کی ہے اور مین چیز یہ ہے کہ یہ گیم آف اسکل ہے یا گیم آف چانس ہے جہاں پریپورنڈرینز ٹو اسکل ہے وہ گیم آف اسکل ہے جہاں پریپورنڈرینز ٹو چانس ہے وہ گیم آف چانس ہے تو گیم آف چانس کو ہم نے ایک ایک اوپنیزیویل پریپورنڈرینز ہے اس لیے وہ نورمالی پنیشیبل نہیں ہے جہاں تک یہ پبجی وغیرہ جیسے گیمز کا سوال ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی منی انوالڈرینز رہتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیس لیتے ہوں کوئی چارجز لیتے ہوں بس اس کے بذرے چا دیتے ہیں وہ مجھے جانکاری نہیں ہے نشید روپ جیسا کی ہمارے ان پینل بتا رہے ہیں کہ اس میں ماباک کی بھی جمہداری ہے آج موبائل کا اور انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ضرورتیوں ہونے لگا ہے اور بچہ جب چھا مینی یا ایک سال کا ہوتا ہے اور دودھ نہیں پیتا ہے تو اسے موبائل پل کر کے دیلیے جاتا ہے نشید روپ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے اور یہ پیرنٹ کی ہی لاپروہی ہے جو اس طریقے سے بچے موبائل کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں میں اس مات سے سہمت نہیں ہوں کہ گیم کمپنیز کو اس بارے میں لائیویل نہیں ٹھیلائی جانا چاہیے نشید روپ سے گیم کمپنیز بھی لائیویل ہیں وہ اس پرکار کے گیم کو دیولپ کرتے ہیں جنسے ہنسہ ڈیولپ ہوتی ہے یا جس میں ہنسہ منوورکتی ڈیولپ ہوتی ہے منوورنجین کے بہت سے سازن ہے پیسہ کمانے کے بہت سازن ہے پرانتو گیم ڈیولپرز کو ایسا گیم ڈیولپ کرنا چاہیے جس سے بچے کی سکل ڈیولپ ہو جس سے بچے کا آگے گیان بڑھے اور بچے کرتے ہیں جس طریقے سے یہ پب جی گیم بگرہ ہیں کو تو totally رسٹکشن کر دینا چاہیے اور آدھی میں اس وقت سہمات ہوں کہ ہمارے دیش میں اور ہم خاص پر میں کوئی اس پر کانون نہیں ہے اور میری اپنی راہ میں یہ information technology 2000 سے سائیبر کرائیم میں کور ہوتا ہے جی تو سائیبر کرائم میں کور ہونی کی بجے سے اس میں کاروائی کی جا سکتی ہے پر نشیط روح سے آن لائن گیمنگ جو گیم ہنسا کو یا ہنسا پرورتی کو سوال مجھے بجے کور پیسا کمانا دیہی نہ رکھ ہے بلکل یہ سوال میں اس میں دیش کی اور پورے بچوں کی بلکل بلکل پیسہ ہی نہیں کمانا ہے ہمیں بچوں کو ایسی سکھا دینی ہے نشیط روح کی جمہداری ہے گروہ کی جمہداری ہے سکول کی جمہداری بھوشے کی بات ہے تو ساموحی کی ذمہ داری لینا زیادہ ضروری ہوگا نشیط میں آپ کے پاس آنگی اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے اتنے یوزر پڑھ گئے ہیں لگوہ پچپن کروڑ یوزر سے اس طرح کے آل لائن گیمنگ کی اور لیکن کانونی دھانچہ جو ہے ہمارا اتنا ہی کم زور ہے جس میں کی اس انڈسٹری کو خاص کر بچوں کے گیم کے لیے جو پریابت کانون نہیں ہے جیسے جیسے سمیتل نے بھی کہا کس پر سوچ نے کی ضرورت ہے کچھ ریفرنسز ہے میرے پاس دنیا کے لفت پندرہ دیش کم عمر کے بچوں کے لیے ہفتے میں تین گھنٹے سے زیادہ آن لائن گیم نہیں کھیلیں گے ایسے نیم بنے ہوئے ہیں چین جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ ویڈیو گیم کا مارکٹ ہے لیکن اس کے باوجود وہ نیم بنانے میں سفل ہوئے ہیں بھارت میں بھارت ابھی تک آن لائن گیم پر کوئی سخت قانون نہیں بنا پائے حالان بھارت میں پبجی جیسی تمام جو ہے چینیز آن لائن گیم پر دو سال پہلے پابندی لگا دی گئے لیکن پھر بھی وی پی این کے لگانا ہمارے لیے مشکر ہو رہا ہے جیسے جسٹس میتر نے بتایا یہاں پہ انڈیا میں ابھی at this point کے لیے کوئی لاؤ نہیں ہے اور بچے کو کس طرح کی گین کا ایکسس ملنا چاہیے ویسے دی کوئی سوٹ مضب پھوس کانون نہیں اور اس بات میں میں تو یہ ہی دو طرف کام ہے سرکار کو اچھے طور طریقے سے مللل انڈسٹری کانٹریشن کے ساتھ ایک اچھا روبست گیمیگ لوگ بنانا چاہیے جس نے صورے رسکشن آنے چاہیے کس طرح کی گیمز کونسے کونسے ایج گروپ کے لیے ٹھیک رہے رہی اور کتنے حد تک violence سکتا اور یہ بات میں یہ نہیں کہ گیمیگ ایک دم بہت بڑا evil ہے گیمیگ has proven to increase skills مطلب motor skills جیسے بہت ساری games ہیں apart from pub جیسے ns s ہو گئی اور even games like pub جی have been shown to increase skills if played in a moderate manner obviously زیادہ زیادہ دیر کے کچھ بھی کروگے تو وہ برا ہی ہونا ہے سب وہ addiction ہونا ہی سو اس میں جیسے میرے fellow panelists نے بتایا کہ counseling is very important for kids as well as for parents in order to create a balance کی what is the best way forward can when we have online gaming خاص کر یہ element ہے جس کو ہم لوگ کہ رہے ہیں کہ ہنسک element جو ہے skill games council of india نے سوچھا دیا تھا کہ سرکار سبھی online skill games کے لیے برابر نیم بنا کر ایک draft کو ادھق اس طرح سے inclusive بنائے جو کیول fantasy game پر نہیں لاغو اور fantasy game کے لیے کانون نہیں لائے یہ الگ الگ چیزیں کی جائے مطلب skill games کے لیے کوئی کانون اس طرح سے نہیں بنے الگ الگ انکلوسیو کانون بنے لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا سمتل نے بھی کہا ماباب کی ذمہ داری ہے نشا بھی کہ رہی ہیں اور ساتھ میں کمپنیز ہیں جو بنا رہی ہیں اس طرح کی games ان کی ذمہ داری ہے لیکن اب جب مان لیجے چاہے گھٹنا ایک جگہ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے games میں کچھ element ایسے ہیں جو بچوں کو instigate کر رہے اب ان کو آخر کیسے کرے کہاں تک skill ہے کہاں پر یہ فینٹیسی میں بدل جاتی ہے کیسے دونوں ایک دوسرے کو manipulate کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے آخر آپ کس طرح سجھاؤ دیں گے کہ اس سے ہم الگ سمجھ سکتے اور ویسے games جو کی instigate کر رہے ہیں جیسے چائنا نے لگایا تمام کئی دیش ہیں جو لگا چکے ہیں پر بین یا ان کو limit میں ڈال چکے ہیں وہ ہم لوگ اپنے دیش میں کیسے کر سپورٹ ہر ایک گیم کے لئے ڈیفرن 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 اور وہ ڈیفرن گیم ڈیفلپر اور ڈاپریٹر دونوں کو کمپلائ کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے جب گورنمنٹ لے کے آنے والی ہوتی ہے گیم کو دوسرے کٹیگریز میں کٹیگریز کر کے صحیح کٹیگری میں کٹیگریز کر کے ان کے اوپر لاؤ لے کے آنا چاہیے میرے حساب سے وہ صحیح ہے جو یہ پب جی کا ایلیمنٹ آپ جو بول رہے ہو evil ہے جیسا نچکیت نے کہا ہے جو بھی آپ جادہ کرتے ہو وہ ایڈکشن ہوتا ہے آپ کو موڈیرٹلی کوئی گیم کلتے ہو یا کوئی کام کرتے ہو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ لیمیٹ کے باہر کچھ کرتے ہو کریک نہیں ہے گیمنگ کمپنیز بناتے ہیں اسی لئے کی لوگوں کو اٹریک کریں اب کونسی چیز ہے جو اٹریک سکتی ہے وہ شاید کیلنگ ہو سکتا ہے یا کوئی چیز کی خرید ہو سکتا ہے یا کچھ ویجوال مومنٹ دکھا کے ہو سکتا ہے وہ گیمنگ کمپنیز کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جب تک گیم ریلیز ہوتا ہے اٹریک مووی آپ جو مووی بناتے ہو گانا ہیٹ ہوتا ہے پائٹ ہوتا ہے یا کوئی ٹریک ہیٹ ہوتا ہے کومیڈی ہوتا ہے پتہ ہی نہیں جب ریلیز ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس event کے اوپر جیادہ لوگ کھل رہے ہیں اور اس event کو کچھ اچھا کر سکتے یا کم کر سکتے یہ چیز کو گیمنگ کمپنیز اور مووی دونوں کو دیکھا گیا سب سیمیلر ہے تو میرے حساب سے جس لیمیٹ شوڑ بی آن یوز ہمیں اس کے اوپر کھابو لگا کے جتنا کم کھیل سکتے ہیں جتنے تک کھیل رہا ہے وہ کھیل رہی اور اگر بچے اٹارہ سال کے نیچے ہیں مائنر ہے تو ان کے پیرنس جو بھی ان کو صحیح لگے وہ کرنا چاہیے آن لائن گیمنگ پر بات چل رہی ہے اور یہاں پر ایک بڑا وشاہ یہ ہے کہ کھن لائن سی ہے کہاں پر گیمنگ ہنسک ہو جاتی ہے کہاں پر یہ سکل پر ہوتی ہے کہاں پر یہ بلکل لکھ آدھار پر لٹری ہو جاتی ہے یہ کیسے کب کہاں سمجھیں یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کچھ گیمنگ کی ادھارن ہے جس میں بچے earn کرتے ہیں اور ایک طرح سے digital money earn earn کرتے ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک بڑھتے ہیں اس میں بھی کئی نیک ایک طرح حال مل ہے مسال جہاں تھوڑا سکل بھی ہے لک بھی ہے اور سی ہنسا بھی ہے جیسا کی پرکشت نے کہا کہ بلکل فلم کی طرح ہو جاتا ہے اور 3D world ہے جس میں بچے گم ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے کب کون سی بات کہا ریاکٹ کرے گی شاید اس کا کنٹرول ان کے اوپر بھی ہوتا نہیں ہے جس جس مطل اب اس ستھتی میں میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک ساموحک ذمہ داری ہے لیکن اگر آپ پکڑنے جائیں گیمنگ کمپنیز کو تو وہ کہیں کہ ہم نے ایک سمپل سا گیم دیا ہے یہ بھی اچھا ہر ایک برائی کے پیچھے ایک اچھائی بھی ہوتی ہے گیم کا پورا ڈھانچہ آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ایسا ڈالیں گے جو کہا جا سکتا ہے بچوں کے سکل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے لیکن ایک ساتھ وہ اس طرح سے چیزیں الجھا کے چلتے ہیں جس کی وجہ سے جو قانونی اگر ہم پریبھارشہ میں دیکھیں تو وہ پکڑ میں ہی نہیں آتے مدراز ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے تھا اس میں سپرشت کیا گیا تھا اگر سکل ڈیولپمنٹ ہے کسی طرح سے گیم میں تو اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جا ہنسا فیلانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں اب ایسے میں اگر ہم اس طرح کے گیم کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو حالکہ ابھی تک بیٹنگ اور گیمبلنگ راجی کا بشہ ہو جاتا ہے جس پر الگ الگ قانون بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نیم کیسے بن سکتا ہے جو پورے دیش پر لاغو ہو سکے دیکھ ابھی تک جہا تک میری جنکاری ہے راجستان گورنمنٹ اس بارے میں ایک ویدھے لانے جا رہی ہے جو آن لائن گیمز کے بارے میں ہے جہا تک گیمبلنگ کا سوال ہے گیمبلنگ کے بارے میں آپ کو بتا چگا ہوں کہ آنے راجیوں نے اپنے اپنے کانون بنائے ہیں اور کچھ کانون بہت لیبرل ہیں اور کچھ کانون بڑے کٹھیں ہیں جی لیبرل سے میرا پرورتی پرورتی اپنانے والے جو گیمز ہیں ان کو آپ وہی روپ میں جی پورنوگرافی میں ہے گیمبلنگ اگر کوئی ہے تو اس کو پلٹر کر کے اس کو وہی بلوک کر دیتے ہیں تو پریشکی جی جرہ اکرپیا اس بارے میں سوچیے آپ آپ گیم ڈبلوپر ہیں آپ گیم کے مائر ہیں تو اس میں کوئی ایسی ویڈھاث ہو جی کہ جس سے ایک بار گیم ایک گھنٹے دو گھنٹے جو بھی آپ کی لیمیٹ ہے جس پر اتنا کھرنا صحیح ہے اتنے کے بعد وہ گیم بلوک ہو جائے اور وہ بلوک ایک ہفتے تک نہ پھلے اسی دیوائز دیوائز گیم چلے لیکن اس میں ایک اور دکت ہے پر اس کا جواب آپ دے پائیں گے پب جی کو بھارت میں روک دیا گیا سرکار کی طرف سے بچوں نے کتنے اپائے نکالے وی پی این اور اس کے الگ الگ چیزوں سے انٹرنیٹ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دینا اور اس کتنے سارے پائی ریٹیڈ ورزن ہوتے ہیں جو بچوں کو پلپ دھ ہو جاتے ایسے میں ان سب پر بھی روک لگانا کس طرح سے سمب ہو ہے جو آپ ایک دنیا کھول دیتی ہے کسی طرح سے آپ ریچ کر سکتے ہیں اس پر کچھ گیٹ وے لگائے جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے یا اگر ہم نے بریچ کیا اس طرح کی چیز پر تو کیا اس پر قانون سے جڑا جا سکتا ہے کس طرح سے دیکھا جائے اس کو اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو گیمز آف سکل کے انڈسٹری ہے ہم لوگ ریسپونس کے ایک گنڈے کے باز آپ لکھ کر سکتے ہو یا آپ بولتے ہو کہ آپ نے سو روپے سے جادہ کر کیا آپ کا لکھ جانا چاہیے all these come under the Responsible Gaming Act and یہ سب ہم لوگ فالو کر رہے دوسری بات ہے ہم جو کٹیگری کی بات کر رہے there are casual games there are skill games and there are e sports and many other categories in which people are actually saying we are categorized under that ابھی آپ دیکھتے ہو شیئر ہیں میووشل پاندھ ہے اور ان کے برے میں educate کرنے کے کیمپینز جو ہے وہ جو سبی لیتا ہے میوشل پاندھ ساہی ہے وہ اسی لیے لے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ آپشن ہے یہ شیئر ہے یہ میوچل پنٹ ہے ان کے برے میں یہ رفت ہے اور یہ ادوانٹیج ہے ابھی گیمنگ اندسٹری میں کاشوال گیمز سکیل گیمز این ایسپورٹ اگر یہ تین ڈیفرینٹ کٹیگریز کو ہم جوڑ کے اور ہر ایک گیم کو ایک کٹیگری میں دالتے ہیں سو ہم لوگ آکے کچھ اویرنیس کیمپین کر سکتے ہیں ہمارے کٹیگری کے اوپر لیکس فر ایکزامپل میں آکے ابھی بولتا ہوں گیمنگ سیف ہے وہ گیمنگ کے نیچے گیم آف سکیل آرہا ہے گیم آف چانس آرہا ہے ایسپورٹ آرہا ہے کون سا سہی ہے کسی کو پتا نہیں ہے تو میرے حساب سے ہمارا گورنمنٹ سے بھی وہ ریکویسٹ ہے ہم کو آن لائن گیمز نے نہ کٹیگرائز کر کے ہم لوگ کو گیم آف سکیل میں کٹیگرائز کریے اور گیم آف سکیل کا صحیح پوائنٹ دیجئے کہ اگر یہ یہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ گیم آف سکیل ہو یہ یہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ ایسپورٹ ہو اگر وہ کرتے ہیں تو آویرنیس سے ہم لوگ سب کو صدار پڑھا سکتے ہیں لیکن نچکیت یہ سوال آپ سے ہے ٹھیک ہے یہ جو گیمنگ انڈیسٹری ہے اس کا اس کے اکتر سے ڈیمانڈ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بلکل ایک مسالہ فلم کی طرح صحیح ہے پرکشت کی بات کو میں دہراؤں گے کہ کوئی بھی گیم آتا ہے تو کہنے کو تو اس میں سب کچھ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سکیل کی بھی بات ہوتی ہے اگر ہم نے اس کو سب کو اسکیل میں ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پکڑ پانا تھوڑا اور مشکل ہی ہوگا جو مجھے لگ رہا ہے مطل صاحب اس پر زیادہ دھیان دلا پائیں گے ہمارا لیکن ابھی تک جو ہے گیمنگ کو لے کے جو نیم ہے جو قانون ہے وکیل ہونے کے ناتے آپ کے پاس جب کیسز آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی پاردرشی اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ اور انبائس ہے اور کیا جو سٹانڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سے اس کا پالن ہو پا رہا ہے اس انڈسٹری میں دیکھیں جہاں تک نورمل گیمز اور سکیل آپریٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاردرز جیسے جیسے کیسی آتے ہیں اس میں ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز بہت ہی کلیر ہوتی ہے کہ آپ یہ سٹیٹ جیسے ہی گیمز اور سکیل ہیں تو تھوڑے سٹیٹ ہے جہاں پہ آپ گیمز اور سکیل نہیں آفر کر سکتے ہیں تو جو آپریٹرز ہوتے ہیں ان پہ زیمیداری ہوتی ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے ان کا جو آپ ہے وہ ان تیریٹریز میں آویلیبل نہ ہو اور جب کوئی یوزر سائن اپ کرتا ہے جب وہ اگر سبتوز گیم آسکل ہوگی جیسے کی رمی ہوگی یا پوکر ہوگی تو اگر اس پہ یوزر جب کھیلتا ہے جب پیسہ بناتا ہے جب وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے سب پوش سائن پہ وہ کیسی بھی آتا ہے تو کیسی اگر ویلیڈ ہے اور گیم آسکل ہوگی اور جب وہ رسٹکٹے ٹیریٹریز میں نہیں ہے کبھی جا کے پیسہ ان کو مل سکتا ہے سوہیر رسپونسیبیٹی ہے اس نے جیسے کی مسئلیتی ہے کہ گیم آسکل ہوگی جیسے کی مسئلیتی ہے جیسے کی مسئلیتی ہے یا پیک کیوائی تی کے دور پر اندر ایج بچے کھیلتے ہیں تو یہ تائپ کے کیسز میں آئی دون ٹھنک گیمیگ اپیٹرز بھی کیا ہی کر پاتے ہیں اس میں ہمیں وہی ہے جیسے پہلے بولا گیا ہے زیادہ اوارنیس کی کیس کیس طرح کی گیمز کھیلنی چاہیے اور اور آبیسلی کاسٹ ان بینیفٹ انیلیس ہونے ہی چاہیے ہر ایک گیم بلکل بلکل یہاں پر شاید جو آپ نے بات رکھی ہے اس کا جواب نشا جی دے پائیں کہ نشا جی یعنی کہ کل ملا کر بات گھر سے شروع ہوتی ہے جو کیوائی سی کی بات ہو رہی ہے فیس بک نے انسٹا نے بھی ایک نیم بنا رکھا کس عمر کے لوگ اس پر اپنا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن کتنے ہمیں ادھارن ملے جو بلکل چھوٹے بچے انہوں نے بھی بنائے اور انہوں نے کیا کیا کچھ اس پر لکھا یا پڑھا یا کیا اگر ہم گھر کی بات سے شروع کریں تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت کی جو انڈیا ڈیجٹل ویلنس ریپورٹ جو جاری ہوئی اس میں زور دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ بچے زیادہ تر شوٹنگ والے گیمز کو انجوائے کر رہے ہیں انہیں مار دھار والے گیم آکرشت کرتے ہیں پیتالیس فیس دی بچوں کے جماعتہ پتہ ہیں وہ ان کے اس عادت سے پریشان ہے مدھ پردیش کے ایک چھوٹی بچی پانچ سال کی بچی کو جب اس کی ماں نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اس کو کھیلنے سے منع کیا تو اس کا جواب تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور مار ڈر گئی جس طرح سے وہ اگر ہو کے اس نے کہا اس کے علاوہ یہ تمام مدہان تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ وہ کس حد تک پہ پہنچا ہے گریٹر نوڈا میں ایک بچہ بیٹ سے اپنی ماں کی ہتیا کر دیتا ہے یہاں پر لکھناوں میں گولیوں سے مار دیتا ہے اب اگر ہم اس سیریس کنسرن کی بات کریں قانون الگ جگہ بعد میں کاروائی کرے گا لیکن پہلے گھر میں اگر بچوں کو صدارنے کی ہم بات کریں تو آخر کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ کب ہم یہ سمجھ پائیں گے ایک پیرنٹ ہونے کے ناتے کہ اب ہمارے بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور وہ لط جو ہے اب خطرناک روک لے چکے ہیں میں اس چیز منشن کرنا چاہوں گی آپ کی اس سوال کا جواب دے سے پہلے برکشت اور سب لوگ بھول رہے تھے میں نے ایک کامپنی پر پوکر باجی ایک کاؤنسلر جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں اور جب وہ بہت زیادہ اماؤنٹ لوس کر لیتے ہیں میں نے تقریبا کوویڈ کے ٹائم پر دوہزار بیس اور اکیس میں ایون بائیس تھا فیر بھی اس کامپنی کے ساتھ جب بھی کوئی انتان اپنا پچکلر اماؤنٹ لوس کر دیتا تھا یا زیادہ اچ پر لوس کرتا تھا تو اس کا اکاونٹ بلوک کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کے لئے کاؤنسلنگ کرنا کمپلسری ہوتا تھا تو آئی یوز تو دو کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ پیپل جو اپنا پیسا لوس کر چکے ہوتے تھا اور جنہیں گیمی کا ادکشن ہوتا تھا سوسری بات جب آپ نے بولی ہے کہ یہ گیمی کا جو پربلم ہے اگر ہمیں اسے ریزول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی میں نے گیمی کے بچوں کو یا لوگوں کو دیکھا ہے ان کا آئی کیو بہت تیز ہوتا ہے انسلیجنگ لیول ہائے ہوتا ہے پتھ ایموشنلی وہ لوگ بہت دیکھ ہوتے ہیں ان کے فاملیز میں گھروں میں چاہے وہ پیسے کو لے کر کوئی دکھت ہو سپیشلی جب کوویڈ کا ٹائم تھا مجھے یاد ہے کہ لوگ اپنی جاب لوس کر بیٹھے تھے اور جو بھی ان کے پاس سیونگ تھی ان لوگوں نے اٹھرہ ہونے سال کے بچوں نے انہوں نے اپنے وہ پیسے گیمیگ میں لگا دیئے اور وہ بھی خو دیا تھا وہ رینٹ نہیں دے پا رہے تھے تو ایسے میں انہوں نے لگا کہ یہ ایک طریقہ ہے اپنی جوب خو دی work from home ہے کھالی وقت ہے تو اگر دیکھا جائے تو ایموشنل نیت میں اسی لئے بار بار کہہ رہی ہوں تو ایموشنل قوشنٹ اگر ہم ایموشنل قوشنٹ اگر ہم ایموشنل قوشنٹ تو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہوا ایموشنل قوشنٹ لوگ پر آتا ہے لوگ کٹیگری کے اندر آتا ہے پروپر سیلپ اویرنیس نہیں ہوتی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اس کے کونزیکوینسز کیا ہوں گے یا ہم اسیز کو لے کر پاوزیٹیو یا نیگٹیو بھی کلکولیٹ نہیں کرتے ہیں ہماری ڈیسیزن کی میکنگ ڈیسیزن کی میکنگ جو ہے وہ ایمپاکٹ ہوتی ہے کیونکہ گیمنگ بھی ایک سکل سیٹ ہے اور سکل سیٹ میں بھی سکل سیٹ میں بھی آپ کا ایک راؤگ ڈیسیزن وہ آپ کو ملی لوس کرنے پر کر چکتا ہے اور جب ہم گیمنگ کی بات کرتے ہیں بچوں کے کیس میں انہیں کوائنز ملتے ہیں انہیں ریوارڈز ملتے ہیں انہیں پاور ملتے ہیں جس سے ان کو بوستنگ بہت ہوتا ہے مورل بوستنگ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے اگر میں بار بار اس لئے بچوں کو پیرنٹ کو بولتی ہوں کیونکہ اگر بچے کو جو بیلی روٹین میں ہم اپریسیشن دے رہے ہیں بات بات پر میک نہیں کر رہے ہیں بچوں کی بات کو سن اور سمجھ رہے ہیں آج کا تین سال کا بچہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے مجھے کیا کپڑا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہے مجھے کیا کھانا ہے مجھے کیا نہیں کھانا ہے تو ہم اگر پندرہ سال کے بارہ سال کے بچے پر اپنی ایک سکیشنز لاد رہے ہیں کہ تمہیں اتنے پرسند مارک چاہیے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے سترہ اٹھرہ سال کی عمر میں تو آپ سمجھیں یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے پریوار سے دور لے کر جاتا ہے اپنے دل کی بات کو کھل کر نہیں باتا پاتے جس کی وجہ سے اگر ہم ایک انسان پر ڈیپینڈنڈ نہیں ہے تو ایموشنلی یا تو ہم کسی سب چانس پر ابیوز پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر وہ نہیں ہے تو ہم گیمنگ جیسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے ہم اپنی انرجی کو چینلائز کریں گے ہمارا دیماغ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو ہمارا فوکس آف اٹنشن ہمیں لگتا ہے گیمنگ پر جائے گا ہمیں پاور ملے گی ہمیں پوائنٹس ملیں گے اور آگے چل کر کیونکہ شروعات میں یہ پوائنٹس اور پاور ہمیں دیتے ہیں پری میں دیتے ہیں بعد میں پوائنٹس لگا کر ہمیں پیسے لگا کر ان سے انبیسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ادھر کارڈ اور وہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جاتا کیونکہ کیونکہ میں کمپنی کے ساتھ جوڑی بھی مجھے ان کی بیسیک ڈیٹیلز پتا ہے تو میرا یہ ابھی بھی کہنا ہے کہ پیرنٹس اگر لے رسپونسبلیٹی کیونکہ بچے ہیں بچوں پر نگرانی رکھنے کا کام ہے مجھے یاد ہے پرسو شاید ایک تی وی شو میں مررناو میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو ہم پیرنٹس کیسے نگران رکھیں کہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر گیمنگ کل رہے ہیں تو آپ اپنے انٹرنیٹ کے مادیم پہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کا بچہ کون سی ویب سائٹ کو کھول رہا ہے ای ٹھنگ تو پیرنٹس they can do that بلکل ایک سیکیور محول دنی کی ضرورت جی بلکل اس پہ ایک بار بار اس پہ نظر رکھنا اور کس طرح سے انٹرنیٹ کو ریچ کیا جا رہا ہے یہ سمجھنا اور اس پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے لیکن امیتل صاحب ایک ایک سچائی یہ بھی ہے پینڈیمک میں خاص کر کے یہ دیکھا گیا کہ وہ پیرنٹس جو کی پڑھے لکھے ہیں جو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ تو بہت حد تک یہ سب کچھ کام کر لیں گے لیکن وہ پیرنٹس جو کی جن کے لئے انٹرنیٹ کی دنیا بلکل بیگانی ہے اور پر ان کے بھی بچے آلنائن ہی پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لئے ایک مشکل ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ وہ کیسے کرے اور دوسرا اگر کوئی بچہ اس طرح سے پربابیت ہو کر اس طرح کے جب ایکسٹریم قدم اٹھا بھی لیتا ہے اور اس کا ماملہ عدالت میں جاتا بھی ہے تو اس کو ابھی تک جو ہے وہ آئی پی سی کے دھارہ کے تحت ہی اس کی چیزیں چلے گی جبکہ ایک مانا جائے تو کسی نے کسی طرح سے انسٹیگیٹ ہو کر اور وہ اس طرح ایک قدم اٹھائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو بال اپرادی ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں الگ طریقے سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے معاملے کو الگ طریقے سے سمجھنے سننے کی ضرورت ہے اور جب قانون بنے اس کو لے کر اس میں اس بات پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے دیکھیں جہاں تک بال اپرادی کو different crime کے لیے different کی ٹریٹ کرنے کی بات ہے وہ میرے خیالتے پریکٹیکلی پوسیبل نہیں میں ڈاکٹر نشا خاندہ جی کی اس بات پوری طرح سامات میں کہ ہمارے پیرنٹ کو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ میں سمجھ لگانا چاہیے میرا یہ سوجاب ہے آج کل کیا ہے آؤٹڈور گیمز بلکل بند ہو گئے ہیں ہم لوگ پہلے سکول سے لوٹ کر کے آتے تھے تو چار بجے گھر سے نکل جاتے تھے اور چھے ساتھ چاہے گولی جنڈا کھے لیں چاہے کانچھولی کھے لیں چاہے کھے لیں چاہے کھے لیں چاہے کھے لیں چاہے فوٹبال کھے لیں تو پیرنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ریگولرلی سمجھ رہے ہیں آج کمسکیا کیا ہے کہ پیرنٹ بھی موبائل کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں یا تو وہ اپنے بیجنس کا کام دیکھتے ہیں اور ایک کوئی بھی کوئی بھی آؤٹڈور گیم دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آج کے مکان چھوٹے ہیں تو آؤٹڈور گیم آپ نہیں کھیل سکتے تمام پارک ہیں تمام گلیاں ہیں تمام جگہ ہیں جہاں پر جا کر کے آپ آؤٹڈور گیم کھیل سکتے ہیں تو پیرنٹ کی بھیداری پوری طریقے سے بنتی ہے میں اس میں پوری طریقے سے پیرنٹ کو دوچی مانتا ہوں آج کل وہ بچے کو پہلے اور دوسرے سال کی عمر سے ہی ایڈکٹ بنا دیتے ہیں موبائل کا اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل کا اس پر کھول کر دیکھتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے میں خود دیکھتا ہوں بچہ اگر رو رہا ہے تو وہ کیوں رو رہا ہے اس کی وجہ جانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ موبائل دیکھ کر کے اس کا من بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسے میں ہم بچے کی کلتی تو نہیں مالیں گے اس میں پیرنٹس کی ہی کلتی ہے پیرنٹسنگ کی کلتی ہے اور آج جو ماحول ہو چکا ہے کہ ہم اپنے گھر میں سمٹ کر کے رہ گئے ہیں چاہے ٹی وی کی ویجے سے چاہے ائر کنڈیشنر کی ویجے سے چاہے چھوٹے بانکان کی ویجے سے وہ مانسکتہ ہمیں بدلنی پڑے گی ہمیں دیلی ایک ایسا روٹین بنانا پڑے گا چاہے ہم مندر جائیں چاہے ہم مسجد جائیں چاہے ہم بردوارے جائیں چاہے ہم مارکیٹ جائیں چاہے ہم ریشتورنٹ جائیں چہیں بھی جائیں بچوں کو سمیں دینا پڑے گا یہ پوری گلپی ماں باپ کی ہے میں پوری طریقے سے ماں باپ کی پیرنٹسنگ کو اس ماملے میں غلط مانتا ہوں اگر آپ بچے کو سمیں نہیں دیں گے تو بچوں آپ کو سمیں نہیں دے گا اور نشازی نے صاف کا اچھا کا کہ آپ تین سال کا بچہ اپنی چوئیس کا کپڑا پیرنا چاہتے ہیں تو آپ ستر سال کے بچے سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے گا کیونکہ آپ نے اس میں وہ سنسکار ہی نہیں دیئے جی بالکل کل ملا کر یہ بات اب زیادہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ ساموہک ذمہ داری ہے اور خاص کر ویکتیقت ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی بچوں کو اس راستے پر رکھیں لیکن اس میں پیچ کم نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات بڑی ہے کہ ہم سبھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بچوں پر خاص دہا دیا جائے تاکہ وہ کب ہنسک ہو رہے ہیں اسی وقت کہیں نہ کہیں سائیکولوجسٹ کے پاس یا ان کو کانسلر کے پاس لے جائے جائے اور ان کو اس طرح کی چیزیں دی جائے کیونکہ جیسا کہ ہمیں پرکشت نے بھی بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی بار گیمز کی دنیا ہمارے سامنے نہیں آئی ہے ہر وقت کبھی فلم کے روپ میں کبھی الگ الگ طریقے سے یہی ہنسا یہی سماج رہا ہے اور اسی میں ہم سب ملجل کر پلتے بڑھتے رہے ہیں آج اگر یہ گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں دو طرفہ سوچ ہونے کی ضرورت ہے بہت در شکریہ آپ سبوں کا میرے ساتھ جڑنے کے لیے اس کارکرم میں اور دیش کے بھوشی کی ادی بات ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس ذمہ داری کی پہلی کڑی گھر سے شروع ہوتی ہے اور گھر یعنی مادہ پیتہ سے آپ کے بچہ کیا کر رہا ہے اس پر نظر رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے اور اگر وہ کچھ اس طرح کے لطف میں پڑا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے پارمبری گروپ سے ہی آج کے اس زمانے میں بچے کو آپ پالنا چاہیں گے تو بہت مشکلے ہو سکتی ہیں اور شاید ایک گیپ جو جنریشن گیپ پہلے بہت لمبے سمیں کے بعد آتا تھا وہ پہلے ہی آپ کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ تمام جو سماجک سچائیاں ہیں وہ سچائیاں اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ گیمنگ کو لے کر ہمارے قانون کمزور ہی نہیں بلکہ لچر ہیں ان کو ابھی تک ہم نے اس روپ میں ہم بنانے میں اسفل رہے ہیں جب وہ کسی طریقے سے ہمارے بھوش کے خطروں کو کم کر سکیں اس پر گم بھرتہ سے سوچنے کی ضرورت ہے سرکار پہلے بھی کہہ چکی ہے ریپورٹس تمام ہیں اب ان پر کس طرح سے کاروائی ہوگی یہ ہمیں انتظار رہے گا آج موسیقی موسیقی